ماں باپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت دیتے ہیں اور پھر وہ بچے بچپن سے لے کر پچاس سال تک کیا کیا سوچتے ہیں اور اپنے باپ پر کیا کیا شک کرتے ہیں اور جوانی میں نجانے اپنے ابو سے کتنے ناراض ہوتے ہیں اور آخر میں اپنے ماں باپ کی صحیح ہوئی تکلیفوں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں اس بارے میں کسی نے خوب لکھا ہے وہ کہتا ہے جب میں چار سال کا تھا تو میرا یقین تھا کہ میری ابو سب سے اچھی ہے جب میں چھ سال کا تھا لگتا تھا میری ابو سب کچھ جانتے ہیں جب میں دس سال کا تھا تو میں کہتا تھا ابو اچھی ہے لیکن غصے کی ذرا تیز ہے اور جب میں بارہ سال کا تھا وہ کہتا ہے جب میں بارہ سال کا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میری ابو بہت اچھی اور غصے کی بہت تیز ہے اور جب میں چودہ سال کا تھا وہ کہتا ہے مجھے لگتا تھا کہ میری ابو بہت حساس ہو گئے وہ کہتا ہے جب میں سولہ سال کا تھا تو مجھے لگتا تھا میں سوچتا تھا کہ میری ابو جدید دور کی تقاضوں سے آشنا نہیں وہ سوچتا تھا وہ کہتا تھا جب میں اٹارہ سال کا تھا میں کہتا تھا میری ابو میں پرداشت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے اور پھر وہ کہتا ہے جب میں بیس سال کا تھا میری ابو کے ساتھ تو وقت گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا میری ابو کے ساتھ وقت گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے پتا نہیں امی بیچاری کیسے ان کے ساتھ اتنے مدت سے گزارا کر رہی ہے یہ بھی وہ سوچتا تھا پھر وہ کہتا ہے جب میں پچیس سال کا تھا لگتا تھا کہ میری ابو کو ہر اس چیز پر ہر اس چیز پر اعتراض ہے جو میں کرتا ہوں یہ بھی وہ کہتا تھا پھر وہ کہتا ہے میں جب تیس سال کا تھا وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا میری ابو کے ساتھ باہیمی رضاوندی بہت ہی مشکل کام ہے شاید دادا جان کو بھی ابو سے یہی شکایت ہوتی ہوگی جو مجھے ہے یہ بھی وہ کہتا تھا وہ کہتا ہے جب میں چاریس سال کا تھا تو میں سوچتا تھا ابو نے میری پرورش بہت ہی اچھی اصولیں کی ذریعے کی مجھے بھی اپنے بچوں کی پرورش ایسی ہی کرنی چاہیے یہ بھی وہ سوچتا تھا وہ کہتا تھا وہ کہتا ہے جب میں پنتالیس سال کا تھا مجھے حیرت ہے کہ ابو نے ہم سب کو کیسی اتنے اچھے طریقے سے پالا پوسا یہ بھی وہ کہتا تھا وہ سوچتا تھا وہ کہتا ہے آخر میں جب میں پچاس سال کا تھا میں سوچتا تھا میں کہتا تھا میرے لئے تو بچوں کی تربیت بہت ہی مشکل کام ہے پتہ نہیں ابو ہماری تعلیم وہ تربیت اور پرورش میں کتنی عذیت سے گزارے ہوگی ناظرین یہ ہماری وہی غلطیا ہے جو ہم ہمیشہ کرتی آ رہے ہیں اس سے پرہیس کریں کیونکہ باپ پھر سے دنیا میں نہیں آتا ماں پھر سے دنیا میں نہیں آتی کیونکہ یہ ہماری آخری دعا کے لئے وہ جگہ ہے جو ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ناظرین یہ میسج شیئر کریں لائک کریں اور دوسری لوگوں تک پہنچائیں اللہ حافظ